جو انسان خود کو عزت دیتا ہے نا وہ انسان ایکچول میں بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے خود کو عزت دینا خود کی قدر کرنا خود سے پیار کرنا خود کے اندر جھانکنا یہی زندگی کا مقصد ہوتا ہے حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ جس نے اپنے خود کو اپنی ذات کو پہچانا اس نے گویا اللہ کو پہچانا یعنی انسان کو اپنی ذات کو پہچانا چاہیے اس کو خود میں موجود صلاحیتیں خود میں موجود پوٹینشل خود میں موجود وہ ساری کی ساری پوزیٹیو کریکٹویسٹکس جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں اس کو پہچانا چاہیے ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو کمال درجے پہ یعنی کمال حسنیت کے ساتھ پیدا گیا ہے یعنی احسن طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے تو یقینا پھر ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے خود میں کانفیڈنس ڈیویلپ کرنا چاہیے خود میں وہ ساری کی ساری صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں بیسیکلی جب انسان خود کو ٹائم دیتا ہے نا وہ انسان ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے ہم خود کی عزت نہیں کرتے ہم سوسائٹی میں جتنی اردگرد چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پہلی بات یہ بولتے ہیں یار وہ ایسا ہے میں ایسا ہوں وہ مجھ سے بہتر ہے میں اس سے کم تر ہوں تو یہ جو چیز ہے نا خود کی عزت کرنا اور جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور جس حالت میں اس نے رکھا ہوا ہے اس میں خوش رہنا یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور جب ہم خود کو پہچانیں گے خود کو پہچاننا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے ذہن میں اپنے دل و دماغ میں ایک ایسے ریہرسل کرے جس کے طرح وہ اپنے ہونے کا اس کو کیوں بنایا گیا وہ کیوں ہے وہ کیوں رہے گا ان ساری چیزوں کا جواب تلاش کرنا چاہیے اور ایک مقصد سیٹ کر لینا چاہیے جس کے اوپر پھر اس کو ورک کرنا چاہیے پھر اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد اس کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ کا دل آپ کا جو انر سلف ہے اگر وہ اوکے ہے یعنی وہ اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کے بعد کسی سے بھی آپ کو دلی لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا دل موتمن ہے آپ کے دل کو راحت نصیب ہو رہی ہے آپ کے دل کو فرحت محسوس ہو رہی ہے ایک اچھے مقصد کے اوپر برک کرنے پر تو پھر آپ کو کسی سے کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پرفارم کرتے رہیں چاہے اس کو لوگ پسند کریں یا نہ کریں کیونکہ آپ نے لوگوں کی پسند یا نا پسند کی بیس کی اوپر اپنا مقصد نہیں بنایا ہوا ہے آپ نے اپنا مقصد اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد بنایا ہے تو اس پر بھرک کریں اسی میں کامیابی ہے اور جن لوگوں نے اور جن شخصیات نے خود کو پہچان لیا ہے انہوں نے اس دنیا کے اوپر اپنے نام بنائے ہیں اور ہمیں بھی خود کی عزت کرنی چاہیے اور جن صلاحیتوں کے ساتھ اور جس پوٹینشل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اس پوٹینشل کو ہمیں پہچاننا چاہیے اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہماری فلاہ ہے